بسم اللہ الرحمن الرحیم نحفدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے سوبیہ خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکے کا نام یزدان رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہی یزدان جو ہے یزدان کے معنی تو آتے ہیں خدا کے نیکی اور خیر کا پیدا کرنے والا دراصل مجوس جو آگ کی پوزہ کرتے ہیں تو مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق خیر اور شر کے دو الگ الگ خالق ہیں وہ دو خالق مانتے ہیں ایک تو خیر اور بھلائی کو پیدا کرنے والا جو خیر اور بھلائی کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں یزدان اور جو شر اور برائی کو پیدا کرنے والا ہے اس کو وہ مانتے ہیں احرامن اس کا نام احرامن تو مجوسی یزدان اور احرامن دونوں کو خدا مانتے ہیں یزدان خیر اور بھرائی کو پیدا کرنے والا اور احرامن شر اور بھرائی کو پیدا کرنے والا چونکہ مجوسیو کے عقیدے کے مطابق یزدان خدا کا نام ہے وہ خدا مانتے ہیں یزدان کو اس اعتبار سے لڑکے کا نام یزدان رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے اس کے بڑائے ہم کو چاہیے کوئی اچھا نام رکھے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھے یا صحابہ کرام کے نام رکھے صحابہ کرام رکھنا ہمارے لئے بلکل مناسب نہیں ہے فقط فاللہ وعالم